اسلام علیکم مامو کی بات کاشف نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ بھی باپ کا گھر چھوڑ کر ماں کے ساتھ رہے گا مگر کاشف کے مامو نے اسے مشورہ دیا بیٹا تم کسی جلد بازی سے کام نہیں لو بنا سرسر تمہارا ہی نقصان ہوگا اگر تم نے جذبات میں گھر چھوڑ دیا تو تمہاری ستیلی ماں کو کھلی چھوٹ مل جائے گی اور اسے پوری طرح گھر پر حکمرانی حاصل ہو جائے گی مامو کی بات کاشف کی سمجھ میں آگئی اور اس نے فیلحال گھر چھوڑنے کا ارادت ترک کر دیا افتدہ ہی سے کاشف کا رویہ اپنی ستیلی ماں سے سرد مہری کا ساتھا وہ بہت کم اس سے بات کرتا تھا باپ کی طرف سے بھی اس کے دل میں گرہ بیٹھ گئی تھی اب اکثر اپیشتر ان میں تلق جملوں کا تواتلہ بھی ہونے لگا تھا کاشف نے کئی بار سوچا کہ وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلا جائے مگر بنیادی طور پر وہ ایک سلاجو اور فرما بردال لڑکا تھا اس لئے اپنے خیال کو عملی جامع نہ پہنا سکا یہ کوئی شاری کے دو ماہ بعد کی بات ہے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ کاشف کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا وہ جنوری کا مہینہ تھا اور سردیوں میں کاشف دس ساڑھے دس بجے کلینک بند کر دیتا تھا مگر اس دوس ڈاکٹر کلینک پر نہیں آیا تھا اور مریضوں کی غیر موجودگی کا سن کر واپس جا رہے تھے مجبوراں کاشف نے نو بجے ہی کلینک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا اور گھر چلا آیا کلینک سے وہ بمشکل دس منٹ میں گھر پہنچ جاتا تھا گھر کا بیرونی دروازہ اندر سے بند نہیں تھا صرف وہ معمولی سے چٹخنی لگی ہوئی تھی جو اندر اور باہر دونوں جانب سے کھولی جا سکتی تھی کاشف نے سوچا شاید سائکہ کہیں آج پڑوس میں گئی ہوگی وہ اکثر و پیشتر محلے اور خصوصاً اپنی گلی کے گھروں میں گھسی رہتی تھی اس نے با آستگی چٹخنی ہٹائی اور دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک گیا کمرے کی ایک کھڑکی بیرونی دروازہ کی طرف کھلتی تھی اسی کھڑکی سے دو افراد کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی آواز اگرچہ زیادہ بلند نہیں تھی تاہم سائکہ کی آواز پہچاننے میں سے کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی دوسری آواز مردانہ تھی اور خاصی بھاری تھی دونوں میں کسی بات پر تقرار ہو رہی تھی فطری تجسس کے باعث کاشف کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے اور وہ وہیں جبکر کھڑا ہو گیا وہ کان لگا کر پوری توجہ سے اندر اوبنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کر رہا تھا سائکہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کاشف اتنی جلدی بھی گھر آ سکتا تھا اس لئے وہ بے فکری سے کسی کو لیے ڈرینگ روم میں بیٹھی باتوں میں مصروف تھی وہ کہہ رہی تھی تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے نجیب سب کچھ بھول جاؤ ہم میں کسی اور کی بیوی ہوں نجیب کے نام پر کاشف چونک پڑا نجیب احمد سائکہ کے سابق شوہر کا نام تھا تو یہ کہانی چل رہی ہے کاشف نے دل میں سوچا اور تمام تر توجہ کے ساتھ ان کی باتیں سننے لگا میں تمہیں کیسے بھول جاؤں جانے من نجیب کی بھاری بھرکم آواز آئی میں تمہیں کھو کر بہت پشتا رہا ہوں رات دن میں بہت بے چین رہتا ہوں اور میں جب خود کو بے چین پا کر کابو نہ رکھ سکا تو تم سے ملنے چلا آیا سائکہ نے کہا مگر اب بہت بہت آگے بڑھ چکا ہے ہمارے درمیان فاصلی کی وسی خلیج حائل ہے اب ہم کبھی ایک نہیں ہوسکتے ہم ریل کی دو پٹیوں کے ماند ہیں جو کبھی آپس میں نہیں مل سکتی چاہے ہزاروں لکھوں میل کا فاصلہ تے کر لیں میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں نجیب نے کہا ریل کی دو پٹیاں کبھی ایک دوسرے سے نہیں مل سکتی مگر اس کے باوجود بھی وہ پاس پاس رہتی ہیں میں بھی تمہارے آس پاس رہنا چاہتا ہوں تم بھی مجھے اپنے قرب سے محروم نہ کرو میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آسکتی کیا وہ دن پھول گئے ہو جب مار مار کر میرا خلیا بگاڑ دیتے تھے ہم مجھ سے ملے کا تمہارا مقصد کیا ہے جو مرد عورت پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میں تمہاری صورت دیکھنے کی بروادان نہیں ہوں اس کے لہجے میں وہ سکتی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی نجیب نے ذرا نرم پڑھتے ہوئے کہا میں اپنے سابقہ رویہ پر نادم ہوں اور ضمیر بھی زیب نہیں دیتا کہ مجھے بار بار اس ناکشگوار واقعی کہ تم یاد دلاؤ میرا دل تو میرا تو یہ خیال ہے کہ تمہیں ایک طرح سے میرا شکر گزار ہونا چاہیے شکر گزار سائقہ کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز اگری کس بات کے لیے اس لیے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا تم میرے ساتھ بقول تمہارے ایک بری زندگی گزار رہی تھی نجیب نے کہا مجھے امید ہے کہ اب تم اپنے نئے شوہر کے ساتھ اپنی پسند کی زندگی گزار رہی ہوگی اور بہت خوش بھی ہوگی سائقہ نے گلوگیر آواز میں کہا مہربانی کر کے میرا پیچھا چھوڑ دو میں اپنا ذاتی معاملات پر تم سے کوئی گفت کوئی نہیں کرنا چاہتی میں تمہارے ذاتی معاملات پر نہیں بلکہ اپنے ذاتی معاملات پر بات کر رہا ہوں نجیب نے ذرا سخت لہجے میں کہا پھر دوسرے ہی لمحے ذرا نرمی سے بولا تمہیں میری بات پر غور کرنا پڑے گا مجھے تمہاری صورت سے بھی نفرت ہے سائمہ کے سخت الفاظ نے نرم لہجے کا جامع پہن رکھا تھا وہ بولا کاش میں بھی ایسا کہہ سکتا یا ایسا محسوس کر سکتا بس اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے زیادہ پریشان نہ کرو سائقہ نے روحان سے لہجے میں کہا کاشف کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اگر اس نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی وہ پہلے ہی مجھ پر ادھار کھائے بیٹھا ہے اگر اس نے تمہارے بارے میں اپنے والد کو بتا دیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی خدا کے لئے اب چلے جاؤ نجیب نے کہا تمہیں اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کاشف دس بجے سے پہلے کسی بھی صورت نہیں آئے گا اور عبدالبہاب کا تو بارہ بجے سے پہلے یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں دیکھ بال کر ہی یہاں آیا ہوں ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے دھمکی آمیز لہجہ میں کہا اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا میں اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کر سکتی وہ باقاعدہ رونے لگی تھی میں تمہارے ساتھ کوئی بھی نازیوہ تعلق نہیں رکھنا چاہتی جیسے میرے ساتھ رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ رکھے ہوئے تھی نجیب نے زہر خند لہجہ میں کہا اس وقت تمہیں رونا نہیں آتا تھا اب تسوے بہا رہی ہو میں مگر مچ کے آنسوں سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں نے کہا ہے ورنہ نجیب نے دانستہ جملہ دورا چھوڑ دیا تھا سائقہ نے جلدی سے پوچھا ورنہ تم کیا کروگے اس کے لہجے کا کھوکلاپن آیا تھا میں تمہاری بے وفائی کی داستان تمہارے موجودہ شوہر کو سنا دوں گا سائقہ نے پورے تمہارے لہجے میں کہا اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پوچے گا عزیز رکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے میری پرستش رکھتا ہے یہ ناممکن ہے نجیب نے ٹھوس رہ جو میں کہا ایسا نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ تمہارا موجودہ شوہر اگر ایک محبوب کی حیثیت سے تمہیں چاہتا ہے تو وہ ہرگز تم سے شادی نہیں کرتا کیونکہ خیر چھوڑو اب ان باتوں میں کیا رکھتا ہے میں تمہارے سابق شوہر کی حیثیت سے بخوبی واقف ہوں کہ تم کبھی میری وفادان نہیں رہی ہو میں انتہائی نالائق احمق اور گدہ تھا جو روز تمہاری ٹھکائی کرتا رہتا تھا مگر وہ مار میری ذاتی تظلیل کا نعمل بدل نہیں ہو سکتی تھی جو تم نے مجھ سے بے وفائی کر کے کی تھی اور نہ وہ میری خوشیوں اور مسارتوں کے علمات کا حرجانہ ہو سکتی ہے جو تم نے میرے وجہ غیر مردوں کے حوالے کی ہے اس لیے اب میں ان تمام گنگوشتہ علمات کا حساب بے باگ کرنا چاہتا ہوں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے سائقہ کے لحظے سے بیزاری آیاں تھی بلکل نہیں نجیب نے مضبوط لحظے میں کہا میں بلکل نارمل ہوں جس وقت تم میری بیوی تھی اس وقت کی بات اس وقت تم میرے ساتھ امانت میں خیانت کرتی تھی اب میں ان خیانتوں کا حساب تم سے لوں گا اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ سب کچھ انتہائی راستاری سے ہو گا پھر چند لبوں کے لیے ڈرائنگ لو میں سکوت چھا گیا تھوڑی دیر کے بعد اس سکوت کو نجیب کی بھاری گونجدار آواز نے توڑا وہ کہہ رہا تھا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آج کل کس کس شکت سے تمہارے تعلقات ہیں تمہیں تصرف شوہر کی ایک آڑ چاہیے جس کے پسے پردہ تم اپنا کھیل کھیلتی رہو کہو تو تمہارے موجودہ طلبگاروں کے نام گنوا دوں اگر میں تمہارا مطالبہ تسلیم کرنوں تو سائقہ نے شکست خوردہ انداز میں اپنا جملہ دھورا چھوڑ دیا اس نے ہتھیار پھیک دیئے تھے تم میری محبت کی تکمیل ہو جائے گی نجیب نے ایک سر آبرتے ہوئے کہا تم جھوٹ بولتے ہو سائقہ نے لگاور سے کہا اس کے حراسہ لیجے میں شغفتگی آوت کر آئی تھی تمہیں کبھی مجھ سے محبت نہیں رہی تم نے کبھی میری محبت کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی پھر سائقہ نے اس کی حقیقی ماں کو گھر سے بہ کر کر دیا تھا کاشف کے لیے یہ لمحات بڑے ہی سبرازمہ تھے اس کے باپ نے ایک ایسی عورت کے لیے اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا جو سراپا گناہ تھی کاشف کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی کمرے میں جائے اور اس بدکدار عورت کا گھرہ گھوٹ دے مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے الٹی آتے گلے کو آ جائیں وہ کوئی انتہائی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے باپ سے بات کر لینا چاہتا تھا وہ جگہ سائی سے ڈرتا تھا وہ ایسی کشم کشم موقتلا تھا کہ اندر سے نجیب کی آواز زبری کاشف کے اچھا اب میں چلتا ہوں کاشف کے آنے میں تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے مناسب موقع دیکھ کر پھر آؤں گا راز کو راز رکھنے میں ہی تمہارا فائدہ ہے اچھا اللہ حافظ کاشف چکے سے باہر نکل آیا پھر محتاط انداز میں دروازہ بند کر کے گھومنے لگا آور اگردی کرنے لگا اس کے ذہن میں ایک علاوہ سا روشن تھا اور پھر میں ایک لاوہ سا دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اس کی سوتیلی ماں اس گھر میں اتنا گھناؤنا کھیل کھیل لی تھی اور اسے خبر تک نہ تھی لیکن نہیں اب تو اسے خبر ہو چکی تھی وہ ساری صورتحال سے آگا ہو چکا تھا اس نے اسی رات اپنے باپ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ گھر پہنچا تو رات کے گیارہ بچ رہے تھے دروازہ سائقہ نہیں کھولا تھا کاشف معمول کی مطابق کچھن میں جا کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا اس نے اپنے کسی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ سائقہ کی اصلیت سے واقف ہو چکا تھا دو چار لکھ میں زہر مار کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور بیٹھ پر لیٹھ کر باپ کے آنے کا انتظار کرنے لگا سائقہ اس دوران میں اپنے کمرے میں جا چکی تھی کاشف انہی سوچوں میں غلق تھا کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کب اس کی آنکھ لگ گئی پھر اس کی آنکھ دوسری صبح ہی کھلی تھی وہ اسپتال جانے کے لیے جلدی گھر سے نکلتا تھا اس وقت اس کا باپ سو رہا تھا وہ دیر تک سونے کا آگی تھا کاشف نے سوچا اسپتال سے واپس آنے کے بعد وہ باپ سے بات کرے گا اس نے ناشتہ کیا اور ہسپٹل چلا گیا اسپتال سے آنے کے بعد اس نے تمام قطعہ عبدالوحاب کے گوشت گزار کر دی عبدالوحاب نے گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیا وہ کسی بھی طرح یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی چہیتی بیوی اس حد تک جا سکتی ہے سائقہ نے پوری طرح اس کے ذہن کو مسخر کر رکھا تھا اس کی ہر بعد عبدالوحاب کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی باپ بیٹے میں سخت تل خلامی ہوئی کاشف نے اس روز بڑی طرف گفتگو کی سائقہ نے روتے ہوئے عبدالوحاب سے کہا آپ کا صاحب زادہ مجھ پر اتنی بڑی تحمت لکھا رہا ہے میں تو کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہی آپ مجھے کہیں سے زہر لادے میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی اس سے تو بہتر تھا کہ یہ مجھے گولی مار دیتا میں مر جاتی قصہ ہی ختم ہو جاتا اس کے قلیجے میں تھن پڑ جاتی کاشف نے قسیلہ لہجے میں کہا اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں تو میں خود تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا دیکھ رہے ہیں آپ پرندی ہوئی آواز میں بولی یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے اور آپ خاموشی سے سب کچھ سن رہے ہیں میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں بلکہ اس پر عمل بھی کر گزروں گا کاشف نے پرجوش ریجے میں کہا میں اپنے گھر کو فہاکی کا ڈا نہیں بننے دوں گا تم کیا بکواس کر رہے ہو کاشف عبدالوحاب نے ڈانٹ کر کہا کوئی سنے گا تو کیا کہے گا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی وہ ترکی بہ ترکی بولا شرم آ رہی ہے اس لئے تو یہ سب کہہ رہا ہوں ورنہ خاموشی رہتا جس طرح آپ سب کو سننے کے بعد خاموش ہیں آپ کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا اپنی بیوی کے خلاف یا اللہ مجھے موت دیتے سائقہ کی رکت بھری آواز اٹھی اب میرے کان اور کیا کیا سنیں گے میرے مولا تم اندر اپنے کمرے میں جاؤ عبدالوحاب نے سائقہ سے کہا کہ کاشف سے بات کرتا ہوں سائقہ چلی گئی تو باپ نے بیٹے سے کہا مجھے سخت افسوس سے کاشف مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی میں جانتا ہوں تم سائقہ سے نفرت کرتے ہو اور اس کی وجہ بھی جانتا ہوں کہ اس نے تمہاری ماں کی جگہ لے لی ہے مگر احمق اتنا تو سوچو کہ اس میں سائقہ کا کیا قصور ہے اگر تمہیں نفرت کرنی ہی ہے تو مجھ سے کرو تمہیں کیا حاصل ہو جائے گا میں نے کسی پر کوئی عزام نہیں لگایا جو حقیقت ہے وہ بیان کی ہے کاشف نے جذبہ سے آری لہجے میں کہا اگر آپ میں حقیقت سننے کا حوصلہ نہیں ہے تو کان بند کر لیں آپ کے آنکھیں اسی وقت کھلیں گی جب دنیا والے جوتے ماریں گے تھوڑی سی بحث و تمہیز کے بعد یہ بد آئی گئی ہو گئی کاشف نے خاموشی خیار کر لی مامو کے حسب حدائق وہ مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا اسے یقین تھا کہ مامو جلد ہی اس مسئلہ کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے پھر اسے قبول کہ مامو کریم بکش اس مسئلہ کا کوئی مناسب حل نکالتے ایک ایسا باقیہ پیش آ گیا جس کے سبب کاشف آج حوالات میں بند تھا کاشف کی اپنے باپ عبدالوہاب سے ہونے والی جھڑپ کو آٹھ دس روز گزر چکے تھے ایک رات کاشف حضب مامو سارت دس پجے کلینک بند کر کے گھر آیا اس رات اور اس وقت سائے کا گھر میں اکیل ہی ہوتی تھی عبدالوہاب اپنے ٹھیلے پہ مصروف ہوتا تھا خلاف میں معمول گھر کا بیرونی دروازہ اندر سے بند نہیں تھا بس وہی معمولی سے چٹکنی لگی ہوئی تھی کاشف کے کان کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ چند روز پہلے بھی اسی نویت کا واقعہ پیش آ چکا تھا جس کے نتیجے میں اسے اپنی ستیلی ماں کا مکرو چہرہ نظر آ گیا تھا اس نے باست کی گھر میں داخل ہو کر دروازہ کو اندر سے کڑی لگا دی اب یہ دروازہ صرف اندر ہی سے کھولا جا سکتا تھا تھوڑی دیر تک وہ ڈرائنگ روم کی بیرونی کھڑکی کے ساتھ کان لگائے سنگن لیتا رہا مگر کوئی آواز سنائی نہ دی گھر پر سناٹا چھایا ہوا تھا اور کسی زی نفس کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے وہ باتھروم کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں آ گیا اس نے کمرے کی لائٹ آن کی تو اسے اپنے بستر کو دیکھ کر ایک چھٹکا سا لگا اس نے آگے بڑھ کر جادہ کو تھوڑا سا ہٹا کر دیکھا تو بھونچکا سا رہ گیا کافی دیر تک تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ماجرہ پیش آ چکا ہے بستر سے کوئی چیز اس پرنگ کے مانے دچھل کر اس پر پل پڑی اور اپنے لوکیلے ناخونوں سے اس کے چہرے کو نوج ڈالا کاشپ کے خوش ذرا ٹھکانے آئے تو اس نے اس چیز کو پہچان لیا وہ سائکہ تھی اس کی ستیلی ماں وہ جنونی انداز میں چیخ رہی تھی اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں سے کاشپ کو بھی ادھر لئی تھی اس کا لبار جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اسی دوران میں بیرونی دروازے پر بھاگتے ہو کجموں کی آوازیں سنائی تھی شاید سائکہ کی چیخیں مہلے والوں نے سننی تھی دیکھتے ہی دیکھتے کوئی درجن بھر افراد اس کمرے میں جمع ہو گئے اس اچانک پر جانے والی افتاد نے کاشپ کو چکرا کر رکھ دیا تھا پھر ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد پولیس وہاں موجود تھی سائکہ نے پولیس کو بیان دیا تھا کاشپ آج خلاف معمول کلینک سے جلدی گھر آ گیا تھا عام طور پر وہ ساڑھے دس وجہ تک آتا ہے وہ مقررہ وقت سے ایک گھنٹہ کب گھر آیا تو میں نے اس کی وجہ دریافت کی اس نے بتایا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے آج کلینک جلدی بند کر دینا ہے میں نے طبیعت کی ناسازی کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اس کے سرگ میں ہلکہ ہلکہ درد ہو رہا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے لئے چائے بنا دوں میرا خوبی اس وقت چائے پینے کا مونڈ ہو رہا تھا میں نے ایک کی بجائے دو پیالیاں چائے تیار کر لی اور چائے لے کر اس کے کمرے میں چلی آئی میں نے دونوں پیالیاں میز پر رکھ دی کھانا چاہتا ہے میں پانی لے کر واپس آئی اس نے پانی سے ایک گولی نگل لی پھر ہم دونوں اپنے اپنی چائے پینے لگ گئے میری پیالیاں بھی عادی ہی تھی کہ مجھے اپنا سر کچھ بھاری بھاری محسوس ہونے لگا میں نے کاشف سے اپنی کیفیت کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے میں چائے پھیلوں میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور چائے کا مزید ایک دو گھوٹ سے زیادہ نہیں پی سکی مجھ پر قنود کی سوار ہو رہی تھی پھر میں بے سودھ ہو گئی پھر میں بے سودھ ہو گئی اور جب مجھے خوش آیا تو مجھے اپنی پامالی کا احساس ہوا اور میں آپے سے باہر ہو گئی اس وقت مجھ پر ایک جنون سوار تھا اور میں اس خبیز کو بری طرح نوچ کھسوٹ رہی تھی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا ہے اپنا بیان مکمل کرنے کے بعد وہ سسک سسک کر رونے لگی کمرے میں رکھی ہوئی میز پر چائے کی دو پیالیاں موجود تھیں جن میں سے ایک خالی تھی جبکہ دوسری میں چند گھوٹ چائے بچی تھی پولیس نے فوری طور پر مشیر نامہ جائے وکوہ کا نقشہ تیار کیا پھر بستر کی چادر کاشف کا کرتا اور چائے کی دونوں پیالیاں اپنے قبضے میں کر لیں اس کے بعد سائکہ کو میڈیکل چیک اپ کے لیے ہسپٹل بھیجوا دیا اور کاشف کو گرفتات کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے داستان کاشف بزبان کاشف سننے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کسی سازش کے تحت سائے گیا تھا اور اس سازش میں سائے کا پوری طرح ملفز تھی اس نے پولیس کو جو بیان دیا تھا اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو رہی تھی خاص طور پر اس نے کاشف کی آمد کا جو وقت بتایا تھا وہ بالکل غلط تھا کاشف کو بے گناہ ثابت کرنا اتنا آسان بھی نظر نہیں آ رہا تھا تہاں میں نے سوچ لیا تھا اسے اس گہری سازش کے جال سے نکالنے کی پوری پوری کوشش کروں گا حدود آرڈیننس کی زیرے دفعات جو کیس عدالت میں زیرے سماعت ہوتے ہیں اور اس دوران میں جو باتیں زیرے بحث آتی ہیں جرامے جس نویت کے سوالات پوچھے جاتے ہیں خصوصاً مبیانہ مظلومہ سے وکیل حضرات جس قدر نازک سوالات کرتے ہیں وہ سب منوحن میں پیش نہیں کروں گا اس لئے میں بھی ان تمام باتوں کو مختلف اشاروں کے نائیوں کی مدد سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے انتہائی توجہ سے اس کیس کا انتعلق کیا تو آپ یقیناً بات کی تہہ تک پہنچ جائیں گے میں نے بریف کیس پھول کر وقالت نامہ نکالا اس پر کاشیف کے دستخط لیے پھر اس سے استفسار کیا اس کیس کے سلسلے میں ڈاکٹر سویل عمر تمہاری زمانت دینے کے لئے تیار ہیں مگر مجھے کم ازا کم چار ایسے گواہ چاہیے جو تمہارے بے داکھ کردار کی گواہی دے سکیں اگر یہ لوگ تمہارے رشتہ دار یا قریبی عزیز نہ ہو تو اچھا ہے کیا تم ایسے افراد کی نشاندہ ہی کر سکتے ہو ایک تو ڈاکٹر سویل عمر صاحب ہی ہیں وہ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد بولا ویسے ہمارے کلینک پر آنے والے بخص سے موتور مریض بھی میرے مزدود کردار کی شہادت دے سکتے ہیں پھر اسپتال کے کئی ڈاکٹر بھی میرے حق کا گواہی دیں گے تو پھر ٹھیک ہے میں نے کہا پھر پوچھا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جس بات کی تزدیق کر سکے کہ تم نے بکوہ کی رات سالے دس پجے ہی کلینک بند کر دیا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں ارجن تیرتے ہوئے محسس کی تو جلدی سے اپنی بات کے وضاحت کی میرا مطلب ہے ڈاکٹر سہل عمر کے علاوہ کوئی اور شخص میری بات کا مطلب سمجھ کیا بولا ہاں وکیل صاحب ہمارے کلینک کے سامنے عبدالشکور نامی ایک شخص چکن کون سوپ لگاتا ہے کلینک بند کرنے کے بعد میں نے اس سے ایک پیالا سوپ کا پیا تھا سردیوں میں یہ معمول ہے اس سے بھوک کھل کر لگتی ہے اب تو شکور گواہی دے سکتا ہے اب بات بن جائے گی میں نے اکتے ہوئے کہا میں تمہاری زمانت کے ایک کاؤسہ تیار کر لیتا ہوں اب انشاءاللہ تعالی کورٹ میں ملاقات ہوگی تم بے کل پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا تینکیو وکیل صاحب وہ تشکر آمیز لہجے میں بولا میں وہاں سے تھانا انچارج کے کمرے میں آیا پھر اس کیس کے تکتیشی افسر سے ملا تکتیشی افسر ایک سب انسپیکٹر تھا رسمی کلامات کے تبادلے کے بعد میں نے اس سے دریافت کیا آپ نے ملزم پر کونسی دفعہ لگائی ہے اس نے جواب دینے کے وجہ الٹا سوال کر دیا بیگ صاحب آپ ایک منجھے ہوئے وکیل ہیں آپ کے خیال میں ہمیں کونسی دفعہ لگانی چاہیے میں نے کہا ملزم صحت جم سے انکاری ہے اور وہ با اختیار عدالت کے رو برو بھی اس جمع کا اطراف نہیں کرے گا اس کے علاوہ آپ چار صادق العقول متقی پرحزگار اور باکردار مسلمان اینی گوہوں کا انتظام بھی نہیں کر سکیں گے اس صورت میں دفعہ آٹھ تو لگ نہیں سکتی آپ زیادہ سے زیادہ دفعہ دس لگائیں گے کیا میرا خیال درست ہے آپ سمجھدار آدمی ہیں وہ ہونٹ پر مسکرات سے جاتے ہو بولا ہم سے بھلک کیا پوچھتے ہیں میں نے سب اسپیکٹر سے پوچھا ڈاکٹری رپورٹ کیا کہتی ہے اس نے بتایا کہ ڈاکٹری رپورٹ مجرم کے خلاف جاتی ہے مظلومہ سائکہ پر مجرمانہ حملے کی تصدیق ہو گئی ہے میڈیکل اگزامنر کی رپورٹ کیا بتاتی ہے کہ لڑکی کو چائے میں نشا پلایا گیا ہے چائے کی ایک پیالی میں نشاور دوا کی معقول مقدار پائی گئی ہے اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں بھی تھیں جن کا ذکر ابھی آگے چل کے آئے گا میں سازش کی تہہ تک پہنچ چکا تھا بس چند کڑیاں ملانا باقی تھی میں نے تفتیشی افسر کو مزید خریدنے کی کوشش کی مگر وہ اس سے زیادہ کھلنے پر آمادہ نظر نہیں آیا چنانچہ میں نے اپنا وقت برباد کرنا مناسب نہ جانا اور وہاں سے چلا آیا دوسرے روز میں نے ڈاکٹر سوہل عمر کو فون کیا ڈاکٹر صاحب تین روز کے بعد پولیس کاشک کو عدالت میں پیش کرے گی میں نے کیس کی مکمل سٹیڈی کر لی ہے میں پہلی ہی پیشی پر اس کی زمانت کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ درخواست زمانت دائر کر دیں اس کے لئے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی میں نے کہا وہ شاشتر لیجر میں بولا میں حاضر ہوں اس سی سرے میں آپ بلکل بے فکر رہے ڈاکٹر صاحب زمانت کے علاوہ مجھے کچھ لوگوں کی گوائیں کی ضرورت بھی ہوگی پھر میں نے اسے کاشک کے بتایا ہوئے چند نام نوٹ کرا دیئے یہ لوگ باوقت ضرورت عدالت میں کاشک کے نیک چارچرین کی تصدیق کریں گے اس کا انتظام ہو جائے گا آپ کے کلینک کے سامنے عبدالشکور نامی ایک شخص چکن کون سو بیٹھتا ہے جی ہاں آپ کل کسی وقت اسے لے کر میرے دفتر آ سکتے ہیں میں نے کہا میں دوپیر میں دو بجے کے بعد دفتر ہی میں ملوں گا جب یہ ذمہ داری اٹھائی ہے تو ممکن اور ناممکن کا کیا سوال وہ خوشتیلی سے بولا ویسے عبدالشکور سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ بہت کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے میں نے پرسرار انداز میں کہا بس آپ اسے لے کر میرے پاس آ جائیں باگے باتیں یہیں پر ہوں گی میں چار بجے تک آ سکھوں گا ٹھیک ہے میں آپ کا انتظار کروں گا that's okay اللہ حافظ میں نے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا سات روزہ ریمان مکمل کرنے کے بعد پولیس نے کاشف کو عدارت میں پیش کر دیا میں نے اس انداز سے تیاری کر رکھی تھی کہ پہلی ہی پیشی پر اپنے موکل کی درخواست زمانت کروا لوں گا ایک طرح سے یہ نفسیتی حربہ بھی ہوتا ہے مخالف پارٹی پر اسے بڑا روپ پڑتا ہے میں نے درخواست زمانت جج کے سامنے پیش کر دی پولیس نے موزم کا مزید سات روز کا ریمان طلب کیا تھا میں نے اپنے موکل کے حق میں تلائق دیتے ہوئے کہا جنابِ علی میرا موکل بے گناہ ہے اور اسے باقاعدہ ایک سازش کے تحت مبین اور جرم میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے موزم نے مجھے بتایا ہے کہ پولیس نے خوزشتہ سات روز میں اسے تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اسے بھاری رشرت طلب کی گئی ہے ایک لاکھ روپے کے عوض موزم کی جہاں بکشی کا یقین دلائے گیا ہے اگر پولیس مزید ریمان حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مطلوع رکم کی وصولی کے لیے میرے موکل پر کون کون سے ظلم نہیں توڑے گی پولیس کو مزید ریمان کی جازت دینا انصاف کے منافی ہوگا لہٰذا موزم عدالت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے موکل کی زمانت منظور کی جائے میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تو وکیل استغرسہ نے کہا یور آنر ملزم نے ایک انتہائی سنگیت جنوب کا ارتقاب کیا ہے اگر ملزم کی زمانت منظور کر لی گئی تو وہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوگی ملزم عبرتناک سزا کا مستحق ہے میں نے کہا یور آنر میرے موکل با کردار اور نیک چاچرین کا مالک ہے میں یہ بات عدالت میں ثابت کر سکتا ہوں میں کئی ایسے امن پسند اور موزش شہری عدالت میں پیش کر سکتا ہوں جو میرے موکل کے بیدار کردار کی گواہی دیں گے میرے موکل کو بقاعدہ جس حاضر کے تحت اس گناہنے جرم میں پھسائے گیا ہے میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے مناسب وقت پر پیش کروں گا وقیلے سکتا نے اپنی جہاں سے اٹھ کر کہا جناب عالی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی